اب جب اتنی سی بات تھی توحید کی تو اپنے بھی بیگانے ہو گیا وہ جو صادق اور امین کہنے والے تھے وہ بھی ایسے الفاظ کہنے لگے نعوذ باللہ ابو لہب آپ کا چچا تھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس لیے بلایا تھا یہاں پہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر اس کے مد مقابل اللہ نے یہ پوری صورت نازل کر دی اور یہ قیامت تک پڑی جانے والی صورت اور اس کے اوپر یہ لانتیں برسنیں تو یعنی ہمایت تو پہلے کرتے تھے سارے لیکن جب ایک اللہ کی طرف بلایا تو اپنے بھی دشمن بن گیا تو ادھر سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے آپ کی ہسٹری سے کہ انسان کو توحید کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے توحید کی دعوت لوگوں کو دینے میں آرمسوس نہیں کرنی چاہیے یہ ماں تسوچے کہ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے میرے رشتہ دار مجھ سے چھوٹ جائیں گے میرے رشتہ دار مجھ سے دور چلے جائیں گے میں کیلہ رہا جاؤں گا میں کیا کروں گا تو جو حق پہ ہوتا ہے وہ کیلہ نہیں ہوتا ظاہر میں تو لگتا ہے کہ کیلہ ہے لیکن جو مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی اپنے بھی چھوڑ گئے تھے دوسروں نے تو چھوڑ رہی تھا سارے مخالف ہو گئے تھے جو سچا کہتے تھے وہ بھی مخالف ہو گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کامیابی سے نمازہ کہ ایک دن آیا پھر اللہ نے مقاہ کو بھی فتح کر دیا وہ وقت بھی تھا کہ بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو جب اللہ نے اللہ کے نبی نے استقامت اختیار کی اللہ کی توفیق کے ساتھ صحابہ جو ایمان لے کے آئے انہوں نے استقامت اختیار کی پھر اللہ نے اس کی جزا اور بدلہ اور عجر اتنا دیا کہ مسلمانوں کو اللہ نے ایک پاور سے نماز دیا اور جدہ چھپ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے درد سا خوف تھا اور دب دبا رہتا تھا وہاں پہ اللہ نے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لئے کیا سبق ہے ہمارے معاشرے میں یہ ربی الاول کا جو مہینہ اس کے اندر بڑے سارے اختلافات ہیں بڑے سارے اخرافات ہیں بڑے سارے بدعات ہیں اور سب کچھ کیا جاتا ہے نبی کے نام پہ ہماری کامیابی کس میں کامیابی کا راز کیا ہے ہمارے لئے کہ ہم سب کو چھوڑ کے یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اختلاف نہیں کرتے اللہ کے نبی بارہ کو پیدا ہوئے نو کو پیدا ہوئے آٹھ کو پیدا ہوئے ہمیں اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں نہ ہم سے پوچھا جانا ہے اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے کب اللہ کے نبی فوت ہوئے نہ ہم سے یہ قبر میں سوال ہونا نہ ہم سے یہ حشر میں سوال ہونا نہ یہ مدانِ معاشر میں ہم سے سوال ہونا ہے ٹھیک ہے نہ یہ جنت اور جہنم میں جانے آنے کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی بارہ کو پیدا ہمیں ہے بارہ کو فوت ہمیں ہے اس بحث پر پڑھنا بے وکفی ہے بلکل ایسے رہی بات جو کام کی جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے مسلمان جو کام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر 63 سال آپ نے زندگی بسر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی چلو نبوت سے پہلے کی یا نبوت کے بعد کی کسی بھی حصے میں ایک دفعہ بھی آپ نے یہ کام کیا ایسے خوشی منائی جیسے ہمارے لوگ مناتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جس دن پیدا ہوئے تو اس دن کا روضہ رکھا ہے اللہ کے نبی ٹھیک ہے پھر ایک حضرت عبقر صدی عمر فروغ عثمان گنی حضرت علی المرتضی اور جتنی بھی خلافتیں چلتی رہی کسی نے کیا یہ کام نہیں کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جتنی آج ہم نے سمجھ آگئی اتنی صحابہ کو نہیں آئی تھی یہ صحابہ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے الزام ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو ان سے سمجھ دار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یعنی ان کو نہیں سمجھ آئی تھی بہن رب العبال کا مقصد کیا تھا ٹھیک اس دن کیا کرنا تھا ہمیں آگئی جو قریب تھے ان کو نہیں پتا چلا اور جو بعد میں صدیوں بعد میں آنے والے ان کو پتا چل گئے پھر جتنے کام ہوتے ہیں یہ ان تمام کاموں سے اللہ کے نبی تو منع کرنے کے لیے ہے آپ کی صفات پڑھ کے دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ کے دیکھ لیں یہ ڈھولڈ مکے یہ جلوس یہ باجے یہ پردے لگانا ڈیکوریشن کرنا ان تمام چیزوں تھے اللہ کے نبی تو منع کرنے تھے اور یہ فضول خرچی میں آتی تمام چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے واقعہ سنے کے پردہ سامنے لگاؤ ہے تو اس کو بنکشوندار بنے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اتار دو تروا دیا تو آج مساجد کو ایسے سجا کے اندر سے تو اسی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں ٹیکوریشن کی ہوتی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے